دوستو کہ آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ کسی جاندار کے لیے بغیر سر کا زندہ رہنا ممکن ہو سکتا ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس دنیا میں یہ بھی ممکن ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک التجاہ ہے کہ ہمارے اس چینل بلو لائٹ کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکیں دوستو یہ واقعہ ہے 1945 کا جو کہ یورپ کے ایک شہری کے ساتھ پیش آیا اس شخص نے ایک دن اپنے ایک مرگ کو زباہ کرنے اور اس کا سالن منانے کا فیصلہ کر لیا وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ سہن میں آ گیا تاکہ مرگ کو پکڑ کر زباہ کر سکے جب اس نے مرگ کو پکڑ کر زباہ کرنا شروع کی مرگ کی شارک کٹنے ہی والی تھی کہ اس آدمی کا ہاتھ پھسل گیا مرگا شدید درد میں چلا رہا تھا اور آواز اس کے کٹے ہوئے گلے سے آ رہی تھی پھر اس کے مالک نے ایک آئی ڈروپ کے ذریعے اس کے کٹے ہوئے رگ سے مرگے کی جسم میں خوراک داخل کر دی دوستو حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ سرکٹا مرگا جس کی موت بظاہر یقینی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کا مالک اسی آئی ڈروپ کے ذریعے اسے خوراک دیتا رہا اور یہ ایک موجزے سے کم نہ تھا اس کے مالک کی خوش قسمتی یہ تھی کہ یہ مرگا اس کی آمدن کا ذریعہ بن گیا جب اس مرگ کی کہانی مرگ کے دوسرے لوگوں کو پتا چلی اور اخبارات میں اس کی تصویر آنے لگی تو بہت لوگ اس مرگ کو دیکھنے آتے اس طرح سرکٹے مرگ کے ساتھ ساتھ اس کے مالک کو بھی شورت حاصل ہوئی پھر کچھ دن بعد اس شخص نے محسوس کیا کہ اس مرگے کی چکر میں وہ اپنے سارے کام چھوڑ چکا ہے جس سے وہ کچھ کما کر اپنا اور اپنے بیوی کا پیٹ پالتا تھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ لوگوں کو مرگا دکھانے کے لیے پیسے لے گا جیسے ہی یہ بات پھیلتی گئی لوگ جوگ در جوگ اس مرگے کو دیکھنے آنے لگے اور اس طرح اس آدمی کی ایک دن کی اچھی خاصی کمائی ہو جاتی تھی یہ مرگ اپنے مالک کے لیے سونے کے انڈے دینے والی مرگی بن گئی بہت لوگ اس مرگے کو خریدنا بھی چاہتے تھے حتیٰ کہ اس مرگے کے لیے پچاس ہزار امریکی ڈالر کی بولی بھی لگی تھی لیکن اس کا مالک اسے کسی بھی صورت میں بیچنے کے لیے رضا مند نہیں ہوا اس مرگ کو اٹھارہ ماہ اچھ کے تھے اس دوران اس کا مالک اس مرگ کی وجہ سے اس شہر میں امیر لوگوں میں شمار ہونے لگا لیکن آخر کب تک قدرت کے اصولوں کے مطابق اس مرگے کو بھی موت کا ذیکہ چکنا تھا تو انیس سو سنتالیس میں جب وہ شخص ایک سفر سے واپس آ رہا تھا اور ایک ہوتل میں رات گزارنے کے لیے رک گیا جب صبح اٹھ کر دیکھا تو اس کا مرگ اس دنیا فانی سے جا چکا تھا اس طرح اس مرگے نے اپنے مالک کی زندگی بہتر بنا کر اس کا ساتھ چھوڑ دیا دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے رائے کمیٹ سیکشن میں ضرور دیں اگر ابھی تک آپ نے مرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں ایک سی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ